ہمیشہ کی طرح یہ فیسٹیول جو ہے ایک جس کو میں کہتی ایکولائزر ہے امیر غریب ہر بچہ بچی آ کے اس فیسٹیول کو دے سکتے ہیں فیس بلکل بھی نہیں ہے سکولز آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، والدین آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں سب کے لیے بلکل فری فیسٹیول ہے ستر سیشنز ہیں دو دن میں ستر سیشنز ہیں اور یہاں کا ہر ایک چپا چپا بھرا ہوتا ہے فیسٹیول کی ایکٹیوٹیز سے یہاں پہ جو بڑی دو تھیمز ہیں ہماری کلائمٹ چینج کی ہے اور کتابوں کی ہے سترہ کتابیں رونما ہوں گی، نئی کتابیں بلکل تھیئٹر، میوزک، خالد انم ہیں، ٹینہ سانی آ رہی ہیں شیما کرمانی ہیں، کلسو مابتاب ہیں جو سب تھیئٹر میں انبالڈ ہیں یہ لوگ تو یہاں پہ غزہ کے اوپر بھی بات ہوگی بچوں کا دو دن کا سیشن ہوتا ہے جہاں پہ سکولز اپنے بچوں کو تیار کر کے اپنی کریٹیوٹی میں وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، ارز کرتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا ایک سپیس ہے ہماری کہ جہاں پہ بچوں کو اظہار کا موقع ملتا ہے ہر سال ہم ینگ آوثر اوارڈ دیتے ہیں بچوں کو نئے بچے جو آوثرز بن رہے ہیں ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں، ان کو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں اور ہماری ماشاءاللہ سے اب ڈیڑھ سو سے زائد پبلکیشنز ہو گئی ہیں کہ ہر ڈیویشن اور ڈسٹرک لیول پہ ہونا چاہیے لوگ ترسے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں فیسٹیولز مٹھی سے لے کر سکردو سے لے کر علی آباد سے لے کر مزفرگڑ سے لے کر ہر جگہ ہوئے ہیں مگر فیسٹیول کا ایک نیا ایپ بھی لانچ ہو رہا ہے تو آپ دیکھئے گا وہ کیا ہے جیسے میں نے کہا یہ ایک تلسم ہے ایک جادو ہے جو ہمارا پاکستان لرننگ فیسٹیول ہے تو اس کے ساتھ میں شروع دن سے جڑی ہوئی ہوں ایز ایڈوائزر اور یہ شروع ہوا تھا اس کی شروعات لاہور میں ہوئی تھی in November 2011 and this is our 89th festival اب کراچی میں جو ہو رہا ہے کراچی میں سے پہلے بھی ہو چکے مگر بہرال تو یہ بہت بڑا ظاہر ہے کراچی جتنا بڑا ہے تو فیسٹیول بھی بڑا ہی ہوتا ہے کراچی میں بہت بے شمار بچے آتے ہیں جو پبلک سکول سے بھی آتے ہیں پرائیوٹ سکول سے بھی آتے ہیں ایز ای رائٹر میں کہہ سکتی ہوں کہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو بچوں کے لیے کام کر کے تو جس کی اشد ضرورت ہے کہ اور لوگ اس چیز سے جڑیں دو بڑی کتابیں میں نے کی ہیں جو کراچی کے حوالے سے ہے ایک کا نام ہے کراچی والا سب کانٹیننٹ ویدن سٹی کیونکہ کراچی میں جتنی ڈائیورسٹی ہے تو میں نے گھر گھر جا کے کوئی چونسٹ انٹرویوز کر کے اور ان لوگوں کی تصویریں لے کے اور ان کے بارے میں تو مختلف مذاہب سے بھی ہیں لوگ مختلف علاقوں سے تعلق ہے ان کا اتنیسٹیز ہیں فرق فرق تو وہ میں نے ڈاکیومنٹ کیا اور ایک اور کتاب جو کراچی کے حوالے سے کی اس کا نام ہے سٹریٹ سمارٹ پروفیشنلز آن دہ سٹریٹ جو ہمارے لوگ جو سڑکوں پہ کام کرتے ہیں بہت سارے مختلف کام ہیں ہمارے یہاں جو سڑکوں پہ ہوتا ہے آپ کو ویسٹ میں یہ نہیں ملتا لیکن ایشیا اور ایفرکن کانٹریز میں یہ ہوتا ہے تو یہ دو کتابیں میں نے کراچی کے حوالے سے لکھی اور بچوں کے لیے زیادہ تر فکشن لکھا ہے لیکن کچھ کتابیں ہیں جو فیکٹس پہ ہیں جنبے سے ایک میں نے اکسورڈ یونیورسٹی پریس کے لیے ایک سلسلہ لکھا ہے تصویری کہانیوں کا جو ہمارے مشہور پاکستانی ہیں تو ہیں تو بہت سارے لیکن میں نے اس میں سے کوئی دس بارہ کتابیں میں نے لکھی ہیں ان کے بارے میں تو وہ میرے خیال سے میرے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ یہ تصویری کہانیوں کا سلسلہ کیونکہ جب آپ فکشن نہیں نون فکشن لکھتے ہیں تو اس میں ہر بات صحیح ہونا بہت ضروری ہے ہے نا اس میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتے اگر میں فیض احمد فیض کے بارے میں کتاب لکھ رہی ہوں یا میں جہانگیر خان کے بارے میں لکھ رہی ہوں یا فاتمہ جنا یا رانہ لیاقت علی خان یا شیما گرمانی یا ان سب کیا میں نے لکھا لکھی ہیں کتابیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں سے کوئی بات غلط نہ ہو تو اس کی چھانبین کرنی ہوتی ہے جہانگیر خان کہ جیسا لیجنڈ تو میرے خیال سے کہیں بھی نہیں کہ مطلب پانچ سو سے زیادہ لگاتار جیتنا مجھے کوئی ایک شخص پوری دنیا میں دکھا دیں تو ہم بھولے ہوئے اس لیے کہ وہ آج نہیں کھیل رہے اگر تو ہمارے بچوں کو تو پتا ہونا چاہیے دیکھیں پہلے اس کا نام ہوتا تھا چیلرنز لٹریچر فیسٹیوال تو پھر ہم نے تے کیا کہ اس میں تو ہم اتنا کچھ سکھاتے ہیں بچوں کو تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اور بچوں سے سیکھتے بھی ہیں کہ پاکستان لرننگ فیسٹیوال نام چاہیے میری ایک بک لانچ ہو رہی ہے آئی ٹی اے کی کلیبریشن کے ساتھ وہ ہے ننے ہوشیار جو کہ علام اقبال کی نظموں پہ بنائی کئی ہے مگر سوشل اموشنل لٹریسی کے تین سے ملا گیا انشاءاللہ تالہ that is going to be launched on 7th and 8th november ایکچولی سوشل اموشنل لٹریسی جو ہے بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو ہماری مینسٹریم اجوکیشن کا حصہ ہونا چاہیے اقبال کی نظمیں اس لیے کہ ایک تو ہمارے یہاں پر میاری کتابوں کا بہت فکدان ہے اور ہماری اپنی لینگویج میں اردو زبان میں کتابیں بہت کام اور اقبال کی نظمیں اس لیے کہ ان کا اتنا ہیوز لٹریچر ہے جس کے جو بلکل ہی اموشنز کو ٹچ کرتا ہے تو آپ اسے گفتی سمجھے پیرنٹس کے لیے اور ایڈکیٹرز کے لیے یقیناً یہ ہر لائیبری کا حصہ ہونا چاہیے اور اس کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کو سبجٹ انٹریگریشن کے ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے جس پہ ابھی آگے فیسٹیوال میں کافی بات ہوگا چلے بچوں کے لیے جو لرننگ ریڈنگ اور لرننگ پریکٹیسز ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اسپیشلی آج کل کے دانے کیونکہ انفرمیشن کا جو انفلکس ہے جو فلو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بچوں کو ہر طرح کی انفرمیشن ملیے بہت کیا کالیٹی کا کانٹنٹ ہے کس طرف سے آرہا ہے اس کا سورس کیا ہے تو اس میں جو کریڈیبل کانٹنٹ ہے اس کو ریڈ کرنا اس کو اڈاپٹ کرنا اور ان کی تربیت کے اندر وہ نظر آنا چاہیے تو بیسیقلی اس طرح کے فیسٹیوالز کے تھو جو ایڈوکیسی ہے جو آگاہی ہے وہ کریئیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے پڑھنے لکھنے کی طرف دوبارہ آئیں اور کالیٹی کا کانٹنٹ اس کو بولوکے ڈاپٹ کریں جو کتابوں کے اندر چیز ہے وہ سوچل میڈیا پہ نہیں ہے یا وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں ہے تو کتابوں کی طرف واپس آئیں وہ سٹوریز کی طرف واپس آئیں اور اس کو خود پڑھنا اور انجوائی کرنا شروع کریں تو بیسیقلی تو یہ پرپس ہے کہ بچوں کو پڑھنے کی عادت ان میں پروموٹ کریں اور اسی کو بیٹش کانسل سپورٹ کر رہا ہے تازہ ترین خبریں تحقیقاتی ریپورٹس اور سٹاک مارکٹ کے حالات کھیلوں کی خبریں شو بیز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر ایم ایم نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں